سلام جب آپ نے روحیم دیر سٹوڈنٹس میں لیکچر اور نئے کوششن کے ساتھ حاضر ہوں بیٹا اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم یہ کوششن جو ہے وہ پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے اس کوششن کے اندر کیا ہے جی اس کوششن کے اندر یہ ہے کہ write a program that calculate the volume of a cube ایک cube کا اپنے volume جو ہے وہ calculate کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا ہو کیا چیز ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ idea ہونا چاہیے کہ volume کیا چیز ہے اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں بتا ہوں گی تو آپ آسانی کے ساتھ اس کا volume calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کے اندر کتنا اس کا خجم کتنا ہے اس کے اندر space کتنی ہے وہ آپ نے calculate کرنی ہے تو اب اس کو calculate کرنے کے لیے obviously آپ کے پاس اب اس نے formula بھی دے دیا ہے اب اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے values جو ہیں وہ user سے لینی ہے اب یہ نہیں کہا کتنی لینی ہے کیوں لینی ہے کیسے لینی ہے وہ اس نے نہیں بتایا flow type کی لینی ہے integer type کی لینی ہے وہ سب ہم نے خود سے ہی اپنی common sense استعمال کرتے ہوئے سارا کام کرنا ہے اب اس میں obviously اس میں formula جب دیا ہوئے تو جو volume ہے وہ برابر ہے length width اور height کے تو یعنی ہمارے پاس اگر تین چیزیں ہوگی تو ہم آسانی کے ساتھ cube کا volume find out کر سکتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں obviously تین variable create کریں گے اور وہ ہو سکتا ہے points میں بھی ہوں تو ہم یہ flow type کے تین variable declare کروا لیتے ہیں length width اور height ٹھیک ہے اب user سے ہم کہتے ہیں کہ تینوں چیزیں انٹر کرو انٹر the width سب سے پہلے width انٹر کرنا then height then length اب جس سیکویںس میں آپ نے اسے کہا ہے تو user obviously اسی سیکویںس میں انٹر کرے گا اور آپ نے اسی سیکویںس میں سٹور کروانے سب سے پہلے width آئے گی آپ کے پاس اس کے بات آپ کے پاس height آئے گی اور اس کے بات آپ کے پاس length آئے گی تو آپ ایک ویریبل کریئٹ کریں جس کا نام کیا ہوگا وولیوم اب وولیوم اب یہ دیکھیں میں نے ویریبل جو ہے وہ یہ اوپر ڈیکلیئر نہیں کیا تو یہ ہی سی پلس پلس میں کمال ہے کہ آپ نے جب بھی کسی ویریبل کی ضرورت ہے اور جہاں پہ ضرورت ہے بس اس کو استعمال کرنے سے پہلے ڈیکلیئر کر لیں اینی ویر اندی پروگرام ٹھیک ہے جی اب مجھے ویلیو کی یہاں ضرورت تھی تو میں نے یہاں ڈیکلیئر کروا لیا اب اس کے بعد یہ ہیڈر فائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ پرانی لائن ہے جی اب یہ ہمارے پاس statement complete ہے اب وولیوم کو calculate کرتے ہیں وولیوم is equal to اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ نے یہ لکھ دیا تو یہ کام خراب ہو جائے گا یہاں پہ error آ جائے گا تو آپ نے جیسے سپیلنگ اوپر یوز کی ہے اگر آپ اس کو capital میں لکھ دیں گے تب بھی کام خراب ہو جائے گا تو جیسے سپیلنگ اوپر یوز کی ہے آپ نے declare کرتے وقت ویریابل کو declare کرتے وقت ویسے ہی آپ نے استعمال کرنے ویریابل کی declaration میں ہوتا کیا ہے ویریابل کی declaration میں اس کی data type اور اس کا نام ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے یہ memory کس نام سے allocate ہوگی اور کس type کا data اس میں store کروایا جا سکتا ہے اب ہم کیا کریں گے length multiply by width multiply by height یہ ہمارے پاس store ہو گئی اب ہم اس کو message print کرتے ہیں اور message اچھا print کیا کریں the volume of the cube is above state point ٹھیک ہے جی اب یہ چیز print ہو گئی اور اس کے بعد اب یہ hack اس میں تو وہ ویریابل لگائیں گے اور یہ end کرتے ہیں اچھا suppose کریں چلے میں اس میں output میں دکھاتا ہوں پھر اس کو clear کرتا ہوں concept کو اب جی سب سے پہلے آپ نے کیا انٹر کروانا ہے اب suppose وہ انٹر کرے گا اب سب سے پہلے آپ کے پاس width انٹر کرے گا اب یہ cursor دیکھیں یہاں پہ میں چاہتا ہوں cursor یہاں پہ blink ہو تو میں اس کو پہلے بند کر کے پہلے cursor کو نیچے لے کے ہوں تاکہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا میں چاہتا ہوں cursor جو ہے وہ نیچے ہے اب کرسپ نیچے بھی لنک ہوگا ذرا output اچھی آئی گی اس کو بھی اس کو بھی pin up کرنے اچھا جا اب یہاں پہ کیا کریں value print کریں انٹر دا width آئی گی پہلے جی width ہے اس کی 4.9 اچھا اس کے بعد اس کی height جو ہے وہ 3.5 اور length جو اس کی 6.6 ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے کیا ہے 1.13.19 اب سپوس کریں آپ جو ہے وہ پرسین جو ہے پوائنٹ کے بعد والا جو result ہے وہ صرف آپ ایک ڈیجٹ تک دیکھنا چاہتے ہیں دو ڈیجٹ تک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے کیا کریں گے آپ اگر آپ نے پہلے lecture سنے ہوں جس میں میں نے manipulators کے بارے میں کچھ describe کیا تھا تو وہ آپ use کر سکتے ہیں اس کے لئے manipulator ہے جس کا نام set پرسین وہ میں آپ کو use کر کے دکھا دیتا ہوں hash include سب سے پہلے اس کے لئے header file attach کرنی پڑے گی اس header file کا نام ہے iomamanip.h manip.h اب وہ آپ use کر سکتے ہیں اب وہ use کرنے کے لئے آپ نے کیا use کرنے set پرسین پی آر ای سی ision پرسین اب کتنی چاہیے پرسین آپ کو ایک چاہیے جی کیا مسئلہ جی آپ کو میرا خیال ہے یہ اس کے ساتھ نہیں لگے گا جی ٹھیک ہے بعض header files کے ساتھ یہ attach ہوتا ہے بعض کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ check کر لیا کریں ابھی دوبارہ سے وہی values دیتے ہیں 3.6 4.5 7.9 9 آہ سوڑی دا وولیم آب دی کیو بیز ایکسپونینشن نوٹیشن میں دے دیا اس نے سیٹ پرسین وون وولیم جو ہے وہ میں وون پرنٹ ہونا چاہیے یہ کیا مسئلہ بن گیا اس کو دوبارہ سے چیک کریں 3.5 4.6 اور 3.4 5 کی ہوئی میرا خیال ہے ہم نے یہاں سپیلنگ دونے غلط کر دی ہے 2 کر کے دیکھتے ہیں 2 کر کے دیکھتے ہیں 6.7 56 اوکی یعنی اس میں ہمیں پوائنٹ کے بعد دکھائیں رہا ہم اس کو ختم کر دیکھتے ہیں یہ تو ہمیں کام صحیح کرنے کی بجائے غلط کر لیا اس کو دوبارہ چک کریں 3.4 3.5 3.6 ٹھیک اس کے بغیر ہی پوائنٹ کے بغیر آپ کو ویلیو ڈیزل دکھا رہا ہے لیکن آپ اس کے میریپولیٹر بھی یوز کر سکتے جیسے ہی آپ کو ضرور پڑ دیکھتے میں اس میں بڑی ویلیو انٹر کر کے دیکھتے تا کہ آپ کو اس کا concept کلیر ہو یہ ہمیں ویلیو پہ گڑ بڑ کر کے دکھا رہے 2.7 اور 89.345 آج وہ ہمیں آٹومیٹیکلی جو ہے بائی ڈیفولٹ یہ پرسیئن 2 کا ہی ریزلٹ دکھائے گا لیکن ڈیپ سی پلس 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 کے اندر جو آپ کو میکسیم پرسیئن کا بھی ریزلٹ شو کرواتا ہے تو آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں اچھ یہ تو ہمارا کوئیسٹن ہوگیا اس کے بعد یہ کوئیسٹن جو آپ نیکس ایکسرسائز کے لیے پرفارم کر کر کے رکھے گا تاکہ آپ کو مزید سمجھ بھی آئے کہ create a console application that inputs x y coordinates ہم ایک application بنائیں گے جس میں ہم x اور y coordinates دیں گے اور اس میں total distance calculate کریں گے using formula اس کا formula بھی آپ net سے find out کر کے رکھیں x coordinates for two points and calculate the distance between two points using formula یہ question تب تک نیکس لیکچر کے لئے پر فارم کر کے رکھیں تب تب تک اللہ اللہ حافظ